حالیہ چند دنوں میں دو مرتبہ مجھے دکھ ہوا ان کا برج الخلیفہ دیکھ کر بڑی امارت ہے بہت شاندار پندرہ اغسط کو انڈیا کے جھنڈے کی لائٹے تھی پاکستان کا دھنجا یاد نہیں آیا چودہ کو اور کل کیا ہوا کل اسرائیل کے جھنڈے کی لائٹے تھی اور یہ شرم کا مقام ہے عرب ملکوں میں عام سٹوروں میں دوسری طرف تمام دنیا مسلمانوں کے خلاف ہوتی بھی نظر آتی ہے ابھی ڈالل ٹرم نے بھی ساتھ موالک کے ویزا کے جو سسپنشن کی بات کی اس کے اندر سے بیچ ایک انام نہیں آیا ایک افغانستان کا نام گردش کر رہا ہے اگر ہم اتحاد نہیں ہمارا ہوگا متحد نہیں ہو پائیں گے ہم لوگ فرقہ واریت میں یا جنرل تنازعات میں پڑھے رہیں گے تو کیسے دنیا کے اندر اپنا کوئی جھنڈا گار سکیں گے تو انساف پہ تو اسی طرح رہے گا مامی صرف یہی نہیں قطر جس کے ساتھ ہمارے اتنے گہری مراسم ہیں ہمارے حکمرانوں کے اتنے تاریخی انہوں نے بھی وہ سٹیٹس جو بھارت کو دے رکھے وہ پاکستان کو یہ بھارت جو آئندہ ورلڈ کپ ہونے قطر کے اندر اس کا بڑا تھکہ جو کام کرنے کے انگینز کو دیا گیا ہے انگین کمپنیز کو انگین کو یہ سٹیٹس دیا گیا ہے کہ انگین کے سرکاری افسران کسی بھی وقت قطر جانا چاہیں وہ ڈریکٹ جائیں گے ائر پورٹ پر لینڈ کریں گے ان کو اسی وقت آن سپورٹ ویزا لگے گا وہ جا کے اپنا کام کریں پاکستانیوں کے لئے قطر جانا کس قدر مشکل ہے کوئی اندازہ نہیں الگا سکتے کہ ان کے آج شرم سے ڈو بننے کا مقام نہیں ہے کہ بینگ ان اسلامی کنٹری کہاں پہ ہماری فارن پولیسی سٹینڈ کرتی ہے کہاں پہ ہمارا فارن آفیس کام کرتا ہے ہم انڈیا کس لیول کی اوپر پاکستان کو مطلب پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے تو انڈ سے انڈ بجائی ہے ہر پریکی سے کہی ہے سعودی عرب نے بھارت کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان کا سب سے بڑا کٹ نیتیق اپمان کیا ہے جب پاکستان کی سینہ سے پرموک جنرل کامر جاوید باجبہ پاکستان کی طرف سے ماقوی مانگنے سعودی عرب پہنچے تو سعودی عرب کے شاسق محمد بن سلمان نے ان سے ملنے تک سے انکار کر دیا سعودی عرب پاکستان کو یہ سبب کیوں سکا رہے ہیں اور کیسے یہ اسلامی دنیا میں آیا بہت بڑا بدلاو ہے یہ اب آپ کو سمجھنا چاہیے پوری دنیا میں تریپن ایسے دیش ہے جہاں اسلام سب سے بڑا دھرمہ ہے اور ان تریپن اسلامی دیشوں میں سب سے شکتی چالی سعودی عرب کو مانا جاتا ہے آج ہم بھارت کی سب سے بڑی کوٹ نیتیق اپلبدی اور پاکستان کے سب سے بڑے انترراشتری اپمان کا وشلیشن کریں گے ان دونوں ہی باتوں کے کیندر میں سعودی عرب ہے سعودی عرب نے بھارت کا ساتھ دیتے ہوئے کیسے پاکستان کا سب سے بڑا کوٹ نیتیق اپمان کیا ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے کہ جب پاکستان کی سینہ کے پرموگ جنرل کمر جاوید باجوا پاکستان کی طرف سے معافی مانگنے سعودی عرب پہنچے تو سعودی عرب کی شاسک محمد بن سلمان نے ان سے ملنے تک کے انکار کر دیا جنرل کمر جاوید باجوا کے ساتھ پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے پرموگ بھی تھے لیکن سعودی عرب نے پاکستان کے دو سب سے شکتشالی ادھکاریوں کا اپمان کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور کئی بار وینتی کے باوجود کراؤن پرینس محمد بن سلمان این دونوں سے ہی نہیں ملے اور آخر کار دو دنوں تک سعودی عرب کی رازدھانی ریاض میں رہنے کے بعد انہیں کھالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا سعودی عرب پاکستان کو یہ سبب کیوں سکا رہے ہیں اور کیسے یہ اسلامی دنیا میں آیا بہت بڑا بدلاغ ہے یہ اب آپ کو سمجھنا چاہیے دنیا بھر کے بیس پتیشت مسلمان عرب دیشوں میں رہتے ہیں پوری دنیا میں تیپن ایسے دیش ہے جہاں اسلام سب سے بڑا دھرم ہے اور ان تیپن اسلامی دیشوں میں سب سے شکتشالی سعودی عرب کو مانا جاتا ہے اس کی تین بڑی وجہ ہے پہلی یہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس دنیا کا اٹھرا پرتیشت تیل بھنڈار ہے دوسری یہ کہ آردھیک روپ سے سعودی عرب بہت مضبوط ہے اور صرف عرب دیشوں کی بات کی جائے تو سعودی عرب پر پیمانے پر دوسرے دیشوں سے نہ صرف بہت آگے ہے بلکہ پہلے نمبر پر ہے چاہے بات آردھوی وستہ کی ہو سینہ کی ہو یا پھر دنیا کی راجنیتی میں دخل کی اسلامی دیشوں میں بہت کم دیش ہی سعودی عرب کو چونو تیت دے سکتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب پوری دنیا میں اسلام دھرم کا کیندر ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے پویتر مانے جانے والے مکہ اور مدینہ جیسے ستان سعودی عرب میں ہی ہیں انہی وجہ سے قطر، قویت اور عراق کو چھوڑ کر سعودی عرب کے سممند عرب لیگ کے سبھی دیشوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور دنیا بھر کے 20% مسلمان انہی عرب دیشوں میں رہتے ہیں پاکستان انڈونیشیے کے بعد دوسرے نمبر پر دوسری طرف پاکستان ہے جو سعودی عرب کی طرح Organization of Islamic Corporation یعنی OIC کا صدد سے ہے مسلمانوں کی عبادی کے معاملے میں پاکستان انڈونیشیہ کے بعد دنیا کے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے پاکستان دنیا کا اکیلا ایسا اسلامی دیش ہے جس کے پاس نیوکلئر ہتیار ہے